ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر آئی ایم ایف نے پاکستان کا پروگرام بحال کر دیا اگر اب سترہ کروڑ ڈالر قرص کی قیس جاری کرنے کی منظوری رقوم اسی ہفتے منتقل کر دی جائے گی ذرہ مبادلہ کے جتے زخائر مستحکم ڈالر سستہ روپیہ تکڑا ہونے کا امکان آئی ایم ایف پروگرام بحال ہونے پر قوم کا مبارک بات عالمی مالیاتی دارہ ساتھویں اور آٹھویں قیس سے کٹھی دے گا سخت فیصلے لینے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کرتا ہوں وزیراعظم نے آئی ایم ایف پروگرام بحالی کو مصبت پیشرف کرا دے دیا دیوالیہ ہونے کا خطرہ خاتم ہو گیا ملک میں معاشی سے حکام آئے گا نفتہ اسماعید اور ان کی ٹیم شاباش کی مستحق ہے دعا ہے کہ یہ آخری پروگرام ہو پاکستان کو دوبارہ ضرورت نہ پڑے شہباز شریف پاکستان اور آئی ایم افریل کو نقصان پہنچانے کی موگنہ سازش شاکترین کی وزیر خزانہ پنجام اور خیبر پختونخواہ کے ساتھ موگنہ گفتگو لی ملک دوستی یا دشمنی خود فیصلہ کیجئے ساڑھے سات سو عرب کا جو کمیٹمنٹ سائن کر کے دیا ہے اسے پیچھے ہٹنا ہے وائنٹ بنائے سلاب سے بڑا غر کر دیا بحالی کے لیے رقم چاہیے یہ ہمیں اندر کرا رہے ہیں دہشت گردی کے مقدمے بنوا رہے ہیں شاکترین کی محسن لغادی سے گفتگو اسے ریاست کو تو نقصان نہیں ہوگا وزیر خزانہ پنجام کا سوال شاکترین کی وزیر خزانہ خیبر پختونخواہ سے بھی موگنہ گفتگو سامنے آگئی خط میں پہلا پوائنٹ سلاب کے نقصانات کا ہوگا بحالی کے لیے بہت پیسہ چاہیے محسن لغادی کو بھی کہہ دیا ہے خط لکھ کر آئی ایم ایف کے کوپ پہ بھجوا دیں سابق وفاقی وزید کی گفتگو ویسے یہ بلیک میلنگ کا حربہ ہے سنجاب چھوڑنے بگر میں نے پیسے نہیں چھوڑنے تیمور سلیم جھگڑا کا جواب لیگڈ آڈیو میں ایڈیٹنگ کی گئی وضاحت کی جائے کہ اس قانون کے تحت کالز ریکارڈ کی گئیں تیمور سلیم جھگڑا نے بتایا کہ سلاب کی وجہ سے سپرس بجٹ دینا ممکن نہیں مفتا اسماعیل پر ان کی جماعت کو بھی اعتماد نہیں وہ کیسے آئے ایم ایف سے مزاکرات کر سکتے ہیں ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس لی پا دے چکا ہوتا فواد چوہ دے اقتدار کی حوث میں ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جارہی ہے احساس اس کامیاب نہیں ہوگی یہ لوگ اقتدار کی حوث میں ریاست کی وقعہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں خواہ جاہ سے وفاق کی وزیر خزانہ سے تیمور سلیم جھگڑا کی ملاقات مفتا اسماعیل نے تمام خدشات کو دور کر دیا مکمل حمایت اور تعاون کی اقین دہانی وزیر خزانہ خیبر پختون خان نے زمزنا کی مالی صورت حال پر بریفنگ دی سلام متاثرین کے غم کا آما دعویٰ کرنے کا میشن وزیر اعظم تھی خیبر پختون خان کے سلاب سے متاثر آرزلان و شہدہ اور چار صدقہ دورہ سلاب سے ہوئے نقصانات اور امدادی کاروائیوں پر بریفنگ سلام متاثرین کی مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے شہباز شبید وزیر اعظم کی زیر صدارت سیاسی قیادت کا اجلاس آرمی چیف جنرل کا مچھوید باجبہ کی بھی شرکت تباہ خود سلاب سے پیدا صورتحال کا جائزہ بحالی کے کاموں پر حکام کی بریفنگ نیشنل فلڈ ریشپونس اینڈ کانڈنیشن سینٹر کائم آرمی چیف سے متحدہ عرب امارات کے حکام سلام کا رابطہ سلاب زدہ علاقوں میں ریلیف میشن فرٹ آبادلہ خیال او اے ای سے امدادی سامان پر مشتمل انبیز پروازیں پاکستان آئیں گی آئی ایس پی آر مریم نواز کا تونسکے سلاب زدہ علاقے کا دھارہ بتاثر خواتین سے گھل مل گئیں ہر ممکن تامن کی اقندہانی وفاقی حکومت بحالی کے لیے اخدمات کر رہی ہے یہ سیاست کا نہیں بلکہ عوام کے دکھ میں شامل ہونے کا وقت ہے لیگ کی دہنما سہبن شریف کے قریب سلاب متاثرین کی کشتی اُلٹ گئی تین خواتین سمیت گیارہ افراد جامحات کشتی میں سترہ سے زائد افراد سواتے لیگر کی تلاش جاری ہے ریسکیوزر آئے سلاب کی تواہکاریاں چوبیس گھنٹے کے دوران مزید پچپتر افراد جامحات اب تک ایک ہزار ایک سو چھتیس لوگ جان سے کھائے تین لاکھ سترہ ہزار مکانات مکمل طبع سات لاکھ چونتیس ہزار گھنوں کو جزگی نقصان پہنچا سات لاکھ پانتیس ہزار مویشی حلاق ایک سو باسٹھ پل بھی متاثر ہوئے بھارتی وزیراعظم کا بھی پاکستان سے اظہار ایک جہتی سلاب سے تواہکاریوں پر غمزدہ ہوں امید ہے جلد ہی حالات معمول پر آئیں گے نریندر بود چین ہر مشکل میں پاکستان کے ساتھ ہر ممکن مدفراہم کریں گے یقین ہے شہباز شریف حکومت باریش کی تواہکاریوں پر قابو پالے گی صدر شی جن پنگ بے رحم لہروں نے قہر ڈھا دیا بستیاں اچھٹ گئیں جہاں زندگی رقص کتی تھی وہاں آج پانی کا راج راجن پورو روجانوے سلاب سے پہلے اور بعد کی سیٹرلائٹ تصویر جاری تباہی کے مناظر واضح دواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف توہینِ عدالت کی درخواست خارج اس طرح آمد ہائی کورٹ نے انہا قابل اس سماعت قرار دے دی سابرک وزیرازم کا نام بیفاقی قابیلہ نے ای سی ال سے نکالا دوہر ہائی کورٹ میں معاملہ زیر سماعت یہاں نہیں سن سکتے عدالت کرے مانگ امران خان کی لائیو تخارید دکھانے کی پابندی خاتم ٹیمزہ کا نوٹیفیکشن پانچ ستمہ تک موطر اسلام ودھائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا بادی و نظر میں مندش لگا کر اختیار سے تجاوز کیا گیا چیف جسٹس اتھرمن اللہ اور پلجاب قابیلہ کا ایک مانگی تنخواہ سے لاب متاثرین کو دینے کے اعلان وزیر دیالہ نے اپنا ہیلی کورٹ ریپی ریلیف کے لیے مختص کر دیا گھروں فصلوں اور لائیو سٹاک کے نقصانات کا حجالہ کریں گے تمام ضروری سامان فراہم کیا جائے گا پر بے صلاحی موسیقی